بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکو ویورز میں لیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ لوگ کے لئے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے نجات دلائے آپ کی جو جو پریشانی اللہ دور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے آمین ویورز آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جاری ہوں یہ ان لوگ کے لئے ہے جو اپنا ذاتی گھر اپنی ذاتی پروپٹی چاہتے ہیں اپنی جائداد بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر قرائے کے گھروں میں رہتے ہیں یا قرائے کی کوئی دکان ہے اور اس کا قرائے دینا مشکل ہو جاتا ہے یا اور سو پرابلم دوتے ہیں وہ چاہتے ہیں اپنی ذاتی دکان کے مالک بن جائے جس طرح سے بھی پروپٹی کے حوالے سے آپ یہ عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اپنی ذاتی جگہ خریدنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ یہ عمل کریں گے یہ ان کے لئے بہت خاص اور صرف اور صرف گیارہ دن کے اندر اندر ایسے اسباب پیدا ہوں گے ایسے اللہ تعالیٰ وسیلے بنائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے یہ اتنی جلدی آپ کا کام ہو گیا پورے یقین کے ساتھ پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن کے اس عمل سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ اپنے ذاتی گھر کے ذاتی جگہ کے ذاتی دکان یا جو بھی اس کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ حمین تو ویورز آپ نے کیا پڑنا ہے یہ عمل جو ہے رات کے وقت کا ہے پوری رات عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی ازان سے پہلے تک اس عمل کا ٹائم ہے کہ آپ نے اس ٹائم پر کسی بھی ایک وقت کو فکس کر لینا ہے پھر گیارہ دن آپ نے لگا تار اس عمل کو اسی ٹائم پر گوشش کریں اسی جگہ پر بیٹھ کے کریں جہاں پر پہلے دن کیا تھا لیکن ٹائم وہی ہونا چاہی ٹائم فکس ہونا چاہی کہ آپ نے اگر رات کو دو بجے کیا تو پھر آپ دیلی سے رات دو بجے کریں گے ٹھیک ہے بس اس طرح سے آپ نے ٹائم کو فکس کر کے اس عمل کو گیارہ دن لگا تار کرنا ہے تو گیارہ دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یا تو آپ کو جگہ بل چاہے گی وہ جس طرح کی آپ ذاتی جگہ چاہ رہے ہیں یا پھر اسباب بنا دے گا اللہ پاک اور آہستہ آہستہ آپ کو وہ جگہ جو ہے آپ اپنے ذاتی گھر کے ذاتی جگہ کے مالک بن جائیں گے آپ نے کیا پڑنا ہے یہ پاکی کی حالت بھی عمل ہوگا اور نا پاکی میں اس عمل کو نہیں کرنا خواتین سے کہہ رہی ہوں اور کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے چاہے گھر کا ہر فرد کریں تو چاہے کوئی ایک کریں یہ آپ کی مرضی ہے جو بھی کرنا چاہے اس عمل کو کر سکتا ہے اور آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ وضو کر لیں وضو کر کے پھر اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں بے شک استغفار بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے ایک تصویح پوری استغفار کی پڑھ لیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھ جائے گی اور آپ نے پڑھنی ہے سورہ قریش سورہ قریش کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو گیارہ دن لگا تار آپ نے اسی طریقے سے عمل کو کرنا ہے تین سو تیرہ بار آپ سورہ قریش پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں اپنے مقصد کی دعا کر کے پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور آمین کہہ دیں اور اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا اور گیارہ دن لگا تار آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے بغیر ناغے کے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کرے آمین